بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یا اس طرح کے نام سے مخاطب کیا جاتا ہے دیکھیں ان سب کے بارے میں یہ جنات کون ہیں کہاں سے آئے کیا کھاتے ہیں کیا یہ مرتے ہیں کیا نہیں مرتے ان ساری تفصیل کے بارے میں آپ سے ضرور بات کی جائے گرے گی انشاءاللہ میری پوری کوشش ہے کہ جو دلوں میں ڈر ہے جنات کا یا اور جنات مکلین تو نہیں ڈراتے وہ تو اللہ کے خاص نور سے بنے مکلین فرشتے ہوتے ہیں جو ہماری تو ویسے ہفاظت کرتے ہیں جنات میں کئی مسلمان بھی ہوتے ہیں اور کئی جنات سفلی ہوتے ہیں یعنی کافر ہوتے ہیں جو شیطان کے پیروکار ہوتے ہیں لیکن ان سب کے بارے میں شروعات جنات سے ہوئے ایک قوم جنات اور اس سے شروعات ہوئی اس کے بارے میں تفصیلیں چھوٹے پوائنٹ سے میں آپ کو بتانا شروع کروں گی اس کو ختم کیا جا سکے کہ آیا ان کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے اس کے بارے میں بھی تفصیلیں بات کی جائے گی اب طریقہ آتا ہے سہرِ گلاب کا جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو ایک امیل بتایا تھا کہ سہرِ گلاب کا عمل تھا سہرِ گلاب بھی حق سلیمان بیدعو دلی اسلام ٹھیک ہے تو اب جو امیل میں آپ کو بتاؤں گے گیارہ بار دروش شیفات میں پڑھنا ہے اور اکتالیس مرتبہ سولہ فاتحہ کی آیات نمبر یہ ہے تو جیسے ایک دنہ سلوات المستقیل ٹھیک ہے اور اسے طرح گیارہ بار دروش شیف پڑھ کر اکتالیس بار آپ نے اس آیاتِ مبارکہ کو پڑھنا ہے پھر سہرِ گلاب حاضر ہوگی اور آپ سے خواب میں ملاقات کرے گی اس کا یہ ایک نیا عمل ہے خواب میں ملاقات آپ نے پڑھتے پڑھتے سو جانا ہے اور اکتالیس مرتبہ آپ نے جو ہے آیاتِ مبارکہ پڑھنی ہے اس کے بعد آپ نے اکتالیس مرتبہ ہی سہرِ گلاب بھی حق سلیمان بیدعو دل حاضر ایشو حاضر ایشو حاضر ایشو پڑھنا ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ نے پڑھ کے سو جانا ہے پہلی مرتبہ آپ 11 مرتبہ دروشی پڑھیں گے تو پھر آپ دوبارہ بھی 11 مرتبہ دروشی پڑھیں گے یہ ہو گیا 11 مرتبہ شروع میں 11 مرتبہ آخر میں درمیان میں سب سے 11 مرتبہ جب شروع میں پڑھو گے تو سب سے پہلے پڑھنا ہے اور اس کے بعد جب آپ نے پڑھنا ہے سہرِ گلاب اس پری کا نام لیں سہرِ گلاب بیحق سلیمان بیدعو دل حاضر ایشو حاضر ایشو حاضر ایشو یہ چھوٹی سے بار چھوٹے سے لفظ ہیں کہ آپ کو خوانے پاک سے بھی جو ایہ کا نام بڑھو آئیہ کا نصف آئین یہ آپ کو آرام سے مل جائیں گے وہاں سے آپ نے لکھ لینے ہیں اور جو صحیح غلاب بحقی سلیمان پر دعوت لی اسلام یہ آسان سے لفظ ہیں یہ آپ بھی لکھ لیجئے گا نمبر تین پھر اس کے بعد آپ نے 11 ملکہ دوشی پڑھ کے آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کے پر سر رکھ کے آپ نے سوچانا ہے ساری غلاب باب میں آپ کو آگے آپ کے جتنا بھی جو بھی سوال ہوگا بلکل ایسے جیسے ایک ویڈیو چلتی ہے بلکل ایسے جیسے آپ سامنے اپنے آنکھوں کے سارا حال کسی قسم کا مسئلہ ہو کیسا بھی کوئی مسئلہ ہو وہ آپ کو دکھائے گی اگر آپ کو نظر نہ آئے لیکن وہ آپ کو تمام حال آپ کا حال میں دکھائے گی بشرت ہے آپ عمل جب کرو اپنا دھیان اس چیز کے پر رکھنا کہ آپ نے کیا دیکھنا تھا کیا کس بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتے ہو یہ اپنا دھیان کے ساتھ رکھنا اپنا ذہن اسی طرح کا رکھنا ہے آپ نے کہ آپ نے پوچھنا کیا ہے سہری غلاب سے تو بہت پیاراً عمل ہے کر کے دیکھئے گا انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے بشرت ہے توکتل رکھ مضبوط ہو اللہ پاک ضرور آپ کا ساتھ دیں گے تین دن کا یہ عمل ہے آپ نے پہلے دن دوسرے دن تیسرے دن تیسرے دن انشاءاللہ پہلے دن اگر عمل کی روحانی اتنی تیز ہوتی ہے یا پڑھنے والے کی روحانی اتنی تیز ہوتی ہے تو پہلے دن سے ہی جو ہے وہ نظر آ جاتی ہے لیکن اگر آپ کو پہلے دن نظر نہ آئے تو دوسرے دن تیسرے دن تین دن پس کرنا ہے ٹھیک ہے اور کوشش کریں تو نوچندی جمعیرات نوچندی دھوار نوچندی پیر کو شروع کریں تاکہ اور بھی زیادہ آسانی ہو تو پھر آپ ایک دفعہ آپ ان دنوں میں کرنے کہ عمل کے سٹارٹنگ یہ رہا ہے ان دنوں میں کرنے باقی اور پھر جس برزی دن میں کریں گے انشاءاللہ ضرور کامیان وہ بے اجازت دیچے گا اب تاکہ خیال رکھے گا آپ پرمیاد رکھے گا اللہ حافظ اگر ہماری ویڈیو سے کسی فرقے مسئلے کیا مسحب کے ماننے والوں کی دلازاری ہوتی ہو ہماری ویڈیو کا سلسلہ اور اس کا مصد صرف وصرف دکھی اور پریشان وہ بے سہارے لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے اور نہ کہ کسی اور مصد کو تکلیف کنچانا اور جتنی بھی امیلیات ہیں قرآن پاک سے اور اللہ کے ذکرات چلیے گئے ہیں ان کی عصد کرنا آپ لوگوں کا فرض ہے اور شرائط مندریج میں عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی ذکار یعنی کہ عمل کی اجازت کا طریقہ لازم ہے عمل کی اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ کسی گریف کو تین دین تک آپ ایک وقت کا کھانا کھلائیں گے یا کسی ملجد کی تعمیری میں یا مدرسے میں دس کلو گندن کی قیمت کے برابر کچھ رقم سبتہ کریں گے اور یا چھے کلو چینی اشراعات کو ڈال کر اجازت کا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے شرائط مندر دو میں سب سے پہلے اگر جس انہیں بتایا گیا ہو کہ نوچسن دن جمعیرات کا جو ہے طریقہ اختیار کرنا ہے یا عمل کے نوچسن دن جمعیرات کو شروع کرنا ہے تو آپ نوچسن دن جمعیرات کو ہی شروع کریں گے جس میں نہ بتایا گیا ہو यا کہا گیا ہو کہ کسی بھی دن شروع کر لیں تو آپ کسی بھی دن عمل کا جو طریقہ ہے شروع کر سکتے ہیں عمل کو اس طریقے سے آپ کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے یہ بتایا جاتا ہے آپ اس میرا دو بدر نہیں کر سکتے فاضیہ رہے اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخوں کے بعد یعنی کہ پہلی تاریخوں کی تین تاریخوں کے بعد جو پہلی جمعیرات آتی ہیں اس کو نو چندی جمعیرات کہتے ہیں اگر پہلی تاریخوں میں ایک دو تین تاریخوں میں جمعیرات آتی ہیں تو وہ جمعیرات نوچندی جمعیرات نہیں کلائے گی وہ عام جمعیرات کہنائے گی بلکہ اس کے بعد جو جمعیرات آئے گی چاہے وہ چار دن بعد آئے پاندن بعد آئے تو وہ نوچندی جمعیرات کلائے گی یہ آپ کو حاضر کرنے کے لیے تفصیل سے بتا دیا گیا ہے اس میں کسی قسم کی بلتی کی کنجائش نہ ہو عمل کی شرائع اس عمل میں جلالی اور جمالی کر گئے آپ لازم کریں گے جس میں آپ کو بتا دیا گیا ہو جس میں آپ تو جمالی کہاں جائے جمالی کریں جس میں جلالی کہاں گیا ہو جمالی کریں جمالی جمالی اور جلالی پرحیز کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر جئے گئے ہیں آپ ہمارے چینل پر جائیں اور ویڈیو کو وہاں سے سن سکتے ہیں مکمل پرحیز اور شرائع وہاں پر پوست کر دیئے گئے ہیں اسے بھی سپریم پر چلا دیئے گئے ہیں پرحیز جو جلالی ہے اور جمالی ہے اس نے گوشت، بچلی، انڈا، دوڑ، دہی، لسن، پیاز یہ چیزیں آپ نہیں کھا سکتے اور جو پرحیز جمالی ہے وہ بہت بڑا پرحیز ہے گوشت، انڈا، بچلی، دوڑ، دہی، لسن، پیاز اور سیڑکا، میوہ، پھل، ہر قسم کا نشا ہم دستری کرنا، سر کے بار پٹھوانا موزے، غیرہ، بستر اور کسی غیارتی سونا جانور کی خال سے بنیوی کسی چیز پر استعمال کرنا جسم کا جسم سے چھونا، دوڑ سے بنیوی کسی چیز پر استعمال نہ کرنا پرحیز جلالی میں آتا ہے ان سب چیزوں سے آپ پرحیز کریں گے کھانے میں صرف اور صرف آپ نمک، پانی، ابلی ہوئے چاول یا قدو صرف کھا سکتے ہیں یا تھلوں کے علاوہ آپ تھوڑا سا تیلہ کھا سکتے ہیں تھوڑا ایک عالی سیف کھا سکتے ہیں اس سے زیادہ آپ کوئی چیز بھی نہیں کھا سکتے ہیں پتہ والی سبزی میں سے صرف اور صرف وہ سبزی کھا سکتے ہیں جو ہم آپ کو عمل میں بتائیں گے لیکن اگر عمل میں کوئی ایسی سبزی کا ذکر نہیں کیا گیا تو آپ نہیں کھائیں گے صرف پانی اور نمک اور جو چیزوں کا استعمال کہا گیا ہے وہ آپ کھائیں گے پہیز جمالی میں صرف آپ جو کیاچے کی روچی یا پیز زیتون کے تیل کو استعمال کر سکتے ہیں اور نمک آپ استعمال کر سکتے ہیں اور پانی کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے لئے کوئی چیز نہیں کریں گے کیونکہ تذکیر کے عملیات میں اس قسم کا جو تحیر کرنا لازم ہوتا ہے اب عمل کو مکمل یقین کامی کے ساتھ کریں دل میں کوئی ایسا شک نہ رہے کہ عمل میں کوئی خرابی ہے یہ عمل بے فیض ہے واضح ہے عمل کی کامیابی کا انصار عمل کے یقین تر ہوتا ہے جتنا آپ کا یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی عمل مضبوط ہوگا عمل میں کامیابی ہوگی اور ناکامی کا امکان کام ہوگا یہ سب شرائب آپ کو سمجھ لینے چاہیے عمل میں جس میں آپ کو حسار کہا جائے حسار کریں جس میں آپ کو حسار نہ کہا جائے اس میں حسار نہ کریں اگر آپ جس عمل میں حسار کہا گیا ہے اگر آپ حسار نہیں کرتے تو ریجل کا نقصان ہوتا ہے فجب کا خطرہ ہوتا ہے ان چیزوں سے دور ہے فجب کی دعا رجالے غیب کی دعا اور ستاروں کو سلام اور جو تریکہ استیار کیا گیا ہے وہ آپ کو ساتھ پیش کر دیا گیا ہے کو دسکرپشن میں تمام ویڈیو کی لنکس ہیں وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں سے آپ تمام رجلت کی دعا غیبی سن سکتے ہیں حسار کے لئے ایک بار سورہ فاتحہ آیتل کرسی اور تین بار چارکل پڑھ کر کسی چاکو یا خنجر سے آپ دائرہ کھینچے اور اسے حسار کہتے ہیں یہ حسار ایک مضبوط کھیلہ ہوتا ہے اور آپ کی حفاظت کے لئے ہوتا ہے جس میں حسار کا کوئی اور طریقہ بتایا گیا ہو اور وہی اختیار کریں گے عمل کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں سب سے پہلے عملیات کی دنیا میں راز رکھنا سب سے پہلا عمل ہوتا ہے یعنی کہ اگر کوئی مسئلہ آپ کو درکیش آتا ہے تو صرف مرشد اپنے جو مرید ہیں اپنے مرشد سے ہی اپنی کوئی بات کو وہ بتا سکتا ہے اور کسی کو بھی نہیں بتا سکتا عمل مکمل رازداری سے کریں اگر آپ راز کو فاش کریں گے یا بتائیں گے لوگوں کو تو عمل میں کامل بھی کبھی بھی نہیں ہوگی اپنا قریب دوست بہن بشتے راست بھائی ماں باپ کسی کو بھی اپنی عمل کا نہ بتائے گا نائم سے ذکر کریں رنہ آپ کے ہاتھ میں کبھی بھی کچھ نہیں آئے گا عمل کون لوگ نہیں کر سکتے عمل کے دران ہر قسم کا نشہ آپ کو چھوڑنا ہوگا واضح رہے سیگریٹ پان سالیہ کتھکا ہیروین چرس افیون شراغ ہر قسم کی کوئیڑی تو وہ سب سے پہلے تین مہینے تک اس چیز سے پریز کریں گے اور پھر عمل کو شروع کریں عمل کی اجازت اس عمل کی اجازت ہر کسی کو مل چکی ہے طریقہ بتا دیا لیا ہے اگر آپ جائز مقصد کیلئے عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل ضرور کریں اگر آپ مقصد کیلئے عمل کرنا چاہتے ہیں تو نقصان کی حقہ آپ ہوں گے درستے والے آپ کی مدد نہیں کریں گے اجازت میں اپنا قرار رکھئے گا آئیے اب عمل کی طرف چلتے ہیں اللہ حافظ اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے تمام نئی آنے مالے ویڈیوز آپ بہ آسانی دیکھ سکیں شکریہ